نمسکر ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں وہی کسٹم کے بارے میں جی ہاں کسٹم کے بارے میں مان لو یا پھر آپ کے پاس اوفر آتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہی شادی سے ریلیٹر جی ہاں خاص طور سے لڑکیوں کی بات کریں یا لڑکوں کی بات کریں کوئی فرق نہیں بڑھتا جی ہاں اور یہاں پہ ہم بات اپورٹن کریں گی کہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے آپ کے پاس آپ کے دوست بن کے یا پھر آپ کے ای میل کے مادن سے آپ کے سوشل میڈیا کے مادن سے آپ کو گفت پیزنے کا ایک اوفر دیا جاتا ہے یا پھر یہ بولا جاتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں میں آپ سے شادی کروں گا بگر بگر اس طرح کے بہت سارے اوفر آتے ہوئے ہیں یہاں ایک میٹر نکل گیا ہے جی ہاں ساتھیوں دلی سے ریلیٹر جی ہاں وہ ایک مہلہ تھی اس کے پاس میں ایک اوفر آتا ہے سوشل میڈیا کے مادن سے ٹھیک ہے ان کی بات چیت ہونے لگ جاتی ہے کافی ٹائم تک بات ہوتی ہے پھر بولتا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گا اور شادی کر کے آپ کو ویدیش لے کے جاؤں گا جی ہاں آنگے یہاں پہ دیش کا نام نہیں دیا گیا ہے شادی کر کے ویدیش لے کے جاؤں گا اس کے لئے میں انڈیا آ رہا ہوں جی ہاں تھوڑے ٹائم کے بعد بھی میرے پاس بہت سارا پیسہ آنے والا ہے پیسہ آنے کے بعد ہم شادی کر کے ویدیش سٹل ہو جائیں گے جی ہاں اور یہاں پہ دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو لالچ مرواتا ہے تیہ بات ہے دو لاکھ 53 ہزار روپے لڑکی سے لے لیے جاتے ہیں جی ہاں کس وجہ سے کہ میں انڈیا آ رہا ہوں میرے پاس تھوڑے ٹائم بعد میں بہت پیسہ آنے والا ہے کسٹم یوہاک سے ایک فون آتا ہے ان کے پاس میں کہ میرا مال اٹھا گیا ہے دلی ائرپورٹ پہ مال اٹھا گیا ہے کسٹم یوہاک کی طرف سے وہاں پہ کسٹم ڈیوٹی چکانے پڑے گی اس کے لیے مجھے پیسے چیئے لگ پک تین لاکھ روپے جی ہاں اور وہ بندہ اتنا ساتھر ہوتا ہے کہ اپنی میلہ ساتھی آپ کو پتا ہے جو جو غلط کرتے ہیں نا وہ پورا تام جام بنا کے رکھتے ہیں میلہ ساتھی بھی ان کی ہوتی ہیں جو لڑکییں ہوتی ہیں وہ بھی تو ان کو بھی تو خوکٹ کا چیئے نا تو وہ ان سے بات کروا دیتا ہے کہ بھئی یہ بات کر لیجئے یہ کوئی کسٹم بیواغ میں ادھکاری ہے ملاجیم ہیں ان سے بات کر لیجئے تو وہ بات کر کے بولتی ہے جی ہاں ان کا کسٹم میں سامان اٹکا ہوا ہے انکم ٹیکس ان کی جو جو جوٹی بنتی ہے ٹیکس ٹیوٹی ہے کو ٹیکس ٹیوٹی بنتی ہے وہ دینی ہوتی ہے لگ پک تین لاکھ روپے جب ایک آدمی میلہ ادھکاری سے بات کروا دیتا ہے تو اس کی جو میلہ فرینڈ تھی ڈلی کی اس نے پھر بشواس ہو گیا تو اس نے کہہ کیا کہ پیسے پورے تو انچہ نہیں بھن پائے دو لاکھ تریپن ہزار روپے ان کے ایک آنے میں ڈلواتی ہے جی ہاں اب پیسے ڈلوانے کے بعد میں آپ کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے فون شیچوپ ہو گیا آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے پاس میسیج آ سکتے ہیں جہاں رکھنے کی بات ہیں فون شیچوپ ہو گیا دو سال تک پولیس چھانبین کرتی رہی چھانبین کیا بھئی ایف آئی ایر میں اپلیکیسن دے تھی اپلیکیسن لٹکتی رہی دو سال تک کچھ کچھ بنا نہیں پولیس نے بول دی ہم جانس کر رہے ہیں جانس کر رہے ہیں دو سال کے بعد میں جاکی ایف آئی ایر درد ہوئی ہے جی ہاں دو سال کا لمبا پریئیڈ ہوتا بھئی ایک عام آدمی دو سال تک تھانے کے چکر کاٹ سکتا ہے کیا وہ کمائے گا کھائے گا اپنا کام کرے گا یا پھر وہ تھانے کے چکر کٹے گا جی ہاں دو سال کے بعد میں ایف آئی ایر درد ہوئی ہے دلی کے بندے نکلے جی ہاں اب دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ نکل کے آتا ہے بندے نے ویدیس کے نام سے ایک ایوے میں تیرسی ساجی کر کے ویدیس لے کے جاؤں گا تو ویدیس کا انڈیا کمیٹر ہو گئے نا لیکن اکاؤنٹ میں پیسے کانا ڈلواتے ہیں یہ لوگ اکاؤنٹ میں پیسے انڈیا کے اکاؤنٹ میں ڈلواتے ہیں تو یہ ایک اچھا ثبوت بن جاتا ہے پولیس کے لیے کہ بھی کس کے نام سے اکاؤنٹ تھا سیمپل سی بات ہے جن کے نام سے اکاؤنٹ ہوتا ہے پھر وہ مچھانبین میں آ جاتا ہے سامنے جی ہاں تو یہ جو دو بندے نکلے دلی اور گھرگاوان کے نکلے جی ہاں روکیس نام کا بندہ تھا وہ دلی کا تھا اور ایک سانو نام کا بندہ تھا وہ گھرگاوان کا تھا جی ہاں دو سات کے لنگی چانچ کے بعد میں فیادر جو ہی جی ہاں جو لڑکی تھی فیادر لیکن کیا ہونا بھئی فیادر ہو چکی ہے دو لڑکوں کے ساتھ میں ابھی تک یہ لوگ پکڑے نہیں گئے جی ہاں تو آپ کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی آپ کی پاس پیسے ایسے اوفر آتے ہوں گے کی بھئی کسٹن ڈیوٹی کے نام سے میں آپ مجھے پیسہ دی جی جی میرا سامان مسا ہوا رہا ہے یا بھی میرے پاس پیسے ایسے اوفر جو آتے رہتے ہیں ورساپ پہ سر یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ آیا ہوا ہے پیسے لوٹوا دیتے ہیں ہونا کیا کچھ نہیں ہونے والا تو ان چیزوں سے سافتانی رکھنے کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں دیکھئے گلتی آپ کی ہوتی ہے ہماری ہوتی ہے کیونکہ ہمیں لالس آتا ہے یہاں پہ اس لڑکی کو لالس دیا رہا ہے کہ ہم ساتھی کرتے ہیں سٹل ہو جائیں گے تو یہ لالس ہی ہوا نا سوچنے کی بات ہے ایک آدمی جو مدیسی بن کے بات کر رہا تھا جیمز جیمز کے نام سے بندہ بات کر رہا ہے کہ کبھی ویڈیو گول پر بات نہیں ہوتی ہوں گی کبھی ہوئی نہیں کریں نہیں اگلے لالس تھانا اپنا تو اس طرح سے بچنا بہت ضروری ہے آپ کے ساتھ میں اس کے کوئی اوفر پر آتے ہیں تو یہ بچنے 100% فیق اور فروڈ ہے پیسے لینے کہلا ہوا ان لوگوں کا کام نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ لڑکی نے بتایا کہ ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بڑا گورف ہے ہم لوگوں کو ایسے ہی بے کوپ بنا کے پیسہ ڈھگنے کا کام کرتے ہیں فون سوچو ہو گیا اب پولیس نے فیر درج کری ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگے لیکن ساوٹا نہیں یہ سترک رہی ملتے ہیں ایکس پوڈیو میں اچھے جنگر کے ساتھ جہیں